بسم اللہ الرحمن الرحیم پس کون سی حدیث ہے بات اللہ ہے وہ آیات ہی اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد جس پر ہی ایمان لائیں گے پہنٹاریس کے چھے دوسری کیا ان کو یہ کتاب کافی نہیں ہے جس کے تلاوت کی جاتی ہے کیا ان کو یہ کتاب کافی نہیں ہے دوسری آیات اسی طرح مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے کیوں آگے لامک کہا گیا ہے اس لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں آگاہ کیا کروں تمہیں وارن کیا کروں اس کے ذریعے سے اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے وہ بھی اسی کے ذریعے سے کرے سکس اوور نائنٹین اسی طرح آگے چلیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ پچاس کی پینتاریس فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ پس اے رسول آپ نصیت کیا کیجئے قرآن سے مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ ان کو جو میری وعید سے خوف کھاتے ہیں ان کو اب نصیت کیا کیجئے کس سے؟ بِالْقُرْآن قرآن سے اور سب سے بڑی دلیل تو وہی اتنی کھلی کھلی دلیلیں اور آیات کے بعد بھی اگر کوئی حجت کرے کٹ حجتی کرے تو اس کا کیا علاج ہے عوام کو بیکانے کے لیے چند آیات کسارہ لیتے ہیں حالانکہ خود جانتے ہیں کہ ان آیات کی قانونیم اور منطقی حیثت کیا بنتی ہے خود جانتے ہیں اچھی طرح سے چونکہ عوام کو ان اصولوں کا پتہ نہیں ہے اس ویسے یہ دھوکہ دنیم میں کامیاب ہو جاتے ہیں پہلے وہ آیات دیکھ لیں پھر ہم قانونی بحیث بھی کریں گے قانونی بات بھی بتائیں گے آپ کو سب سے پہلے اس قسم کی آیت کہ یہ آیت ہیں قرآن کریم میں چار پانچ آیات ہیں جس میں کتاب اور حکمت کا ذکر آتا ہے کتاب اور حکمت یہ رسول ان کو قرآن ہے ان کی کتاب کی تعالیم دیتا ہے یہ رسول ان کو الکتاب کی تعالیم دیتا ہے والحکمہ اور الحکمت کی الکتاب کی اور الحکمت کی اور بھی کئی آیات ہیں یہ رسول نے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے پھر کہتے ہیں دیکھو اس میں درمیان میں واہ آیا ہے کتاب اور حکمت کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث کہتے ہیں دیکھو کتنا کے لئے رہو گیا دو چیز ہیں دو چیزوں کی تعلیم دیتا ہے یہ کہتے ہیں سوئی ایک کی دیتا ہے جس کو تھوڑا سا بھی قرآن کا علم ہے وہ ان کو وہی جواب دے سکتا ہے حکمت تو قرآن کے اندر ہی ہے حکمت قرآن سے بار دھوڑی ہے کوئی مطلب ہے کہ حکمت والے قرآن کی تعلیم دیتا ہے یہ مطلب ہے ان آیات کا جتہی بھی آیات آئے ہیں بیج میں کتاب و حکمت حکمت والے قرآن کی تعلیم دیتا ہے اب آئیے تل کا آیات کتاب الحکیم ٹین اوبر ون تل کا آیات کتاب الحکیم اس میں کتاب مرقب توصیفی ہے مرقب توصیفی مطلب ہے کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات یہ ہے حکمت والی آیات کی حکمت والی کتاب کی آیات تلکہ آیات کتاب الحکیم یہ ہے حکمت والی کتاب کی آیات اور آگے چلیں کتابن احکمت آیاتو سم فسلت سورہ حود کے آیات نمبر ایک کتابن احکمت آیاتو یہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو حکمت سے پور کر دیا گیا ہے یہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو حکمت سے پور کر دیا گیا ہے پھر ان آیات کو مفصل بھی بنا دیا گیا ہے آیات کی تفصیل علیہ سے نہیں یہ قرآن کریم کہتا ہے آیات کو ہی مفصل بنا دیا گیا ہے سم فسلت پھر ان آیات کو فسلت مفصل بنا دیا گیا ہے دیکھا کہ حکمت بھی انہی آیات میں اور آیات ان آیات کے تفصیل بھی ان یہ آیات کے اندر الگ سے کہیں سے نہیں پھر کوئی عقل کے اندھوں سے پوچھے کہ قرآن کو اللہ نے قرآن الحکیم کہا ہے قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن الحکیم سورہ یاسین کے آیت نمبر دو یاسین والقرآن الحکیم یاسین تو بہت پڑھ جاتی ہے نا گھر بھی غور بھی کر لیا ہوتا یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے حکمت والے قرآن کی حکیم کیا ہے کیا کوئی حکیم بغیر حکمت کے بھی دیکھا ہے کہ فلا حکیم تو ہے مگر حکمت نہیں ہے اس کے پاس یہ کیسا حکیم ہے بھائی حکیم ہے لیکن حکمت نہیں ہے اس کے پاس یہ خود عقل کے اندھے نہیں ہیں بڑے چالاک نومڑی ہوتے ہیں یہاں سمجھ لیجئے یہ اندھے نہیں ہیں عقل کے لوگ کو اندھا بناتے ہیں مجھ سے زیادہ انہیں کون جانے گا میں خود علمہ کا نکلا ہوا ہوں یہاں درمیانی واو تفسیری ہے اس کے کئی اصول ہیں تفسیری واو کے کئی اصول ہوتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں بچے نہیں ہیں یہ مجھ سے تحریری بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے جانتے ہیں کہ ان کا پھر حشر کیا ہوگا آپ اس میں مناظریں کرتے رہتے ہیں مناظریں بہت مزاکریں بہت کرتے ہیں جو ان کی نورہ کشتی ہوتی ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں نورہ کشتی اندر کا پیکٹ ہوا ہے پہلے سے اس کے پکے پروف ہیں میرے پاس یہ دیوبندی بریلوی کے مناظریں اہلِ حدیث اور علفقہ کے مناظریں شیعہ سنی کے مناظریں قادیانی غیر قادیانی کے مناظریں یہ کس طرح گیم کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ عوام بیچاری نہیں جانتی ان باتوں اندر سے سب ایک دوسرے کی لاج رکھتے ہیں سب کیونکہ ایک نے اگر ایک کے دکان بند کر دی تو وہ اس کی بند کرا دے گا سب ایک دوسرے کے اندر کے راز جانتے ہیں لہذا ان اندر کی باتوں کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں ان آیات کتاب و حکمت کا درمیانے یہ درمیانے واو واو عطفیہ نہیں بلکہ واو تفسیری کہلاتا ہے پھر ایک آیت اور پیش کرتے ہیں یہ ذکر ہم نے آپ پر نازل کیا ہے کیوں پھر آگے لا میں کہہ آگے یہ ذکر ہم نے آپ پر اس لئے اتارایا ہے اس لئے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ تاکہ تم اس کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ ترجمہ ڈاکٹر عثمان تاکہ تم واضح تشریح کر دو ترجمہ ڈاکٹر عثمانی صاحب یعنی قرآن اس لئے نازل کیا ہے رسول آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نے اس لئے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کی تشریح اور توضیح کر دو تمام مترجمین نے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ ترجمہ کیا ہے یعنی ملتبہ تشریح اور توضیح کا حق نبی کو دے دیا اللہ نے قرآن کریم کو مجمل نازل کیا تھا مفصل اور اس کی ڈیٹیل کریں گے نبی رسول اب اس آیت کو ہم اگلے درس ملیں گے انشاءاللہ یہ وضاحت چاہتی ہے یہ آیت اس میں کس طرح گیم کیا ہے ان لوگوں نے یہاں ہم ختم کرتے ہیں میرا گناہ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے والسلام